اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتی الطاہرین اللہ مطلع علی محمد و آل محمد ہمیں بعد موضوع گفتوہ ہمارے چل رہی ہے کہ امارہ نازل منزلہ یہ قطع ہے یہ کہان ثابت ہوا امارے کی حجیت کی دلیل سے ہمارے پر امارات کی امارات زن نہیں اگرچہ زن یہ حجیت نہیں ہوتا ہے کیونکہ مفید قطع نہیں ہے کاشفیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس بعض زنون خاصہ کے بارے میں دلیل موجود ہے کہ وہ زن حجیت ہے مثلا خبر واحد وغیرہ ہاں جی جو کہ زنی ہے تو اب یہ زن کی حجیت کی جو دلیل ہے وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ امارہ زنیاء قطع کا قائم مقام ہے اور ہمارے پر قطع کی کتنے اخصام ہیں کل پاس اخصام ہیں قطع موضوعی اور قطع تاریخی پھر قطع موضوعی کی کل چار اخصام ہیں اب یہاں پر یہ دلیل کہہ رہا ہے ہمارے کی حجیت کی دلیل کیا کہتا ہے کہ ہمارے زنیاء قطع کا قائم مقام ہے قطع کا نازل مندلہ ہے تو ہمارے سوال کیا ہے کس قطع کا نازل مندلہ ہے قطع تاریخی کا نازل مندلہ ہے یا قطع موضوعی کا تو یہ دلیل ہمارے کی حجیت کی دلیل اپنے زبان میں کیا کہتا ہے وہ خود بیما ہوا ہوا کیا طاقہ دھگتا ہے آیا امارے کو قط طریقی کا ناظر مندل ہونا چاہیے یا قط مصلعی کا ہونا چاہیے تو مسلم نے کیا فرمایا کہ یہ دلیل اپنی ذاتی حیرت سے دکھا جا تو یہ امارے کو قط طریقی کا ناظر مندل ہونا اس پیعت چاہاتا ہے لیکن قط مصلعی کا ناظر مندل ہونا اس پی逗ا لگتا ہے کیونکہ اس کی حجیت کا مطلب کیا ہے امارے کی حجیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ایک اوپر حجیت کی آثار مرتب کرنا ہوتا ہے اور آثار کیا ہے منجزیت و معذوریت ہیں اور یہ منجزیت و معذوریت کے جو آثار مرتب ہونا یہ کیا ہے وہ ترقیت کی صفت ہوتا ہے وہ موتویت کی صفت نہیں ہوتا ہے اس جہاں سے ہمارا قطعہ کا ناظر مندلہ ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ترقیت و کاشفیت اگرچی ناقص ہے کاشف ناقص پھر بھی کاشفیت کے پہلوں موجود ہیں تو لہذا ہمارے پاس دو باتیں یقینی ہیں قطعہ متعقن اور صحبست یقینی ہیں دو باتیں پہلا یہ یقین ہے کہ ہمارا قطعہ ترقی محض کا ناظر مندلہ ہے دوسرا یہ یقینی ہے کہ ہمارا اس قطعہ موضوعی کا ناظر مندلہ نہیں ہے جو صفتی ہو قطعہ موضوعی وصفی چاہے ہو جس میں تمام موضوع ہو قطعہ یا بعض موضوع ہو لیکن دونوں صفتوں میں قطعہ یعنی امارا اس قطعہ موضوعی استفادی کا ناظر مندلہ نہیں بن سکتا یہ ہم نے کل بیان کر دیا ہے اب درمیانی سوال رہ گیا کیا رہ گیا کہ آئے امارا قطعہ موضوعی کشفی یا قطعہ موضوعی ترقی کا ناظر مندلہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں انشاءالج مصنیب کو تو کریں گے تو فرماتے ہیں مصنیب کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم حقیقت میں دیکھا جائے تو پھر امارا قطعہ موضوعی کشفی اور ترقی کا بھی ناظر مندلہ نہیں بن سکتا کیوں کیونکہ اس کو موضوع میں آخذ کیا مولانے بینوانے کشفیت ہویا جی جس سے حضر ہے لیکن موضوع میں آخذ کرنے کا معلوم ہے کہ اس کو موضوع میں دخالت ہے تو موضوع میں دخالت ہے تو پھر اب وہ قطعہ پہلے موضوع میں جس کو دخالت تھی قطعہ کو دخالت تھی اب آپ کو قطعہ نہیں ہوا اس کے جگہ پر کیا ہوا امارا ہوا اور قطعہ امارا اگر اس کی کاشفیت اس کی حصیت کو دکھا جائے تو پھر یہ الگ الگ موضوعات ہیں تو لہذا یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ایک مہار دونوں موضوع کی خاصیت الگ الگ ہیں یہ ذن ہیں یہ قطعہ ہیں تو پھر جہاں پر قطعہ نہ ہو کوئی دوسرا موضوع اس موضوع کے جگہ پر آخذ کرنا یہ کہیں پر ثابت نہیں ہے کیونکہ دونوں موضوعات الگ الگ ہیں تو لہذا اس کا معلوم نہیں کہ قطعہ کا موضوع میں دخل ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے پھر اس کے نا ہونے کی وجہ سے وہی امارا اس کے جگہ پر دخل ہو جائے یہ معقول نہیں ہے اب جاتا ہے ہم نے کہا کہ امارا قطعہ موضوعی صفتی کا نازل منزلہ نہیں منزلتا تو اسی مطلب کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے مطلب واضح ہو جاتا ہے کیا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ آدم و قیام یہاں آدم و قیام یہاں آدم و قیام الامارہ کہ امارہ قائم و قام نہیں بن سکتا ہے کس کے ذریعے سے بزاقہ دلیل اسی دلیل کے ذریعے سے یعنی کونس دلیل کے ذریعے سے دلیل اللذی یدل على یعنی اعتبار الامارہ او دلیل اللذی یدل على خجیت الامارہ یعنی دلیل وہ دلیل جو امارے کی خجیت پر دلالت کرتی ہیں یا وہ دلیل جو امارے کے معتبر ہونے پر دلات کر دیتے ہیں اگر اسی دلیل کو بیما ہویا ہویا دیکھیں خرائن سے خرائن خارجیہ عدلہ خارجیہ سے قط نظر کھولے اسی دلیل کو دیکھا جائے تو پھر یہ دلیل تقاضہ نہیں کرتا ہے کہ امارہ کس کا قائم مقام بن جائے قط موضوعی ترقی یا کشفی کا نازل منطلہ بن جائے حجم آدم و قیام حبیتالی کا دلیل یعنی کہ امارہ مقام نہیں بن سکتا ہے اسی امارہ کی حجم کی دلیل کے ذریعے سے کس کا قائم مقام نہیں بن سکتا ہے مقام ما اخذہ فی الموضوع على نحو الكشف اس قط کا نازل منطلہ بھی نہیں بن سکتا جس کو مولا حکم کے موضوع میں اخذ کرے على نحو الكشف یعنی اگرچہ مولانے قط کو حکم کے موضوع میں اخذ کرے ہیں جب موضوع میں اخذ کرنے کا ملاب کیا بان تو پھر اس کو اخذ کرنے کے بعد چاہے مولا اس کو کاشفیت کے نوع سے موضوع ماخت کرے تاریخیت کو مدنہ ذرا کے حکم کے موضوع ماخت کرے تب بھی امارہ اس کا ناکم نامناب نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ یہ موضوعی ہے اس کا موضوع میں دخیل ہے جب موضوع میں قطع کو دخیل ہو تو سن کہاں سا گیا مولا نے کیا کہا حکم کے موضوع میں قطع کو دخیل ہے یعنی حکم تب ثابت ہوگا جب یہ قطع ہو یہ قطع نہ ہو تو پھر امارہ اس کے دے پر کیسے آ سکتا ہے یہ دونوں علیک علیک موضوعات ہیں حجم فَإِنَّ الْقَطْعَ الْمَاخُوز بِحَاذَ النَّحُ فِي الْمُوضوع کیونکہ وہ قطع جو اس طرقے سے موضوع میں اخذ کیا ہو جس طرقے سے ہیں کاشفیت کے نوع نوع کاشارہ بِحَاذَ النَّحُ کاشارہ کس کے طرح پر بِحَاذَ النَّحُ الْقَاشِفِيَا اَوْ تَرِقِيَا جس قطع کو مولان حکم کے موضوع میں اخذ کیا ہے کتا نوان ساخت کیا ہے کاشفیات یا ترخیات کے نوان ساخت کیا ہے یہ موضوع بھی کس کی معنی ہے یہ قطع بھی یہ بھی ان تمام دیگر قیودات کی معنی ہے جس کا موضوع میں دخل ہو یعنی کہ قیت ہے یعنی قطع کو مولان حکم کے موضوع میں آخر کیا کیا نہیں کیا حکم کے موضوع میں باتور ہو قیت دخل کیا تو پھر یہ قطع جس کو مولان حکم کے موضوع میں باتور ہو قیت دخل کیا ہے اس قطعہ کے حیثیات باقی تمام خیودات کے معنی ہے جس کا موضوع میں دخل ہے تو لہٰذا اگر فرض کریں ایک موضوع میں ایک خید کو دخل ہے مثلا کہ فقیر مثلا فقیر کو صدقہ دینا چاہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کو کیا ہونا چاہے اس کو مومن ہونا چاہیے اب اس کے بعد اگر آپ عدالت کو اس کا مناب بنا سکتا ہے کیونکہ مومن ہونا اور عدالت نہ لگی ہے مثلا اس کا سقی ہونا نیستفات ہوتا ہے انسان یہ بہت ساری استفات ہوتا ہے حکم کے موضوع میں مولا نے کسی صفات کو آخذ کیا کہ اس صفات کے ساتھ حکم ثابت ہے اگر وہ صفات نہ ہو تو کوئی دوسرا صفات کیلئے پر آسکتا ہے نہیں آسکتا ہے کیونکہ قیودات آپس میں متغاہر ہوتا ہے قطعہ ایک صفات ہے اور زن کوئی دوسری صفات ہے تو قطعہ کو حکم کے موضوع میں دخل ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اگر قطعہ نہ ہو تو اس کے جگہ پر کیا ہو جائے زن کو اس موضوع میں دخل ہو یہ ضرور نہیں ہے کیونکہ قطع کے خاص خاصیت ہیں ہو سکتا ہے اس کو جیسے حکم ثابت ہو اور وہ خاصیت چاہیے تو ذن میں نہ ہو ہوتا نہیں ہوتا 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 ہے سو جاتا اس دنہا پر فَإِنَّ الْقَطَعَ الْمَوْخُوز بِحَاظْ مَعْخُوز بِحَاظْنَهُ فِالْمَوْضُوحِ وہ قطع جس کو مولانے بینوانے کاشفیہ تریقیت حکم کے موضوع ماخرد کیا ہے اس کی معنی حیثیت کیا ہے قَسَائِرِ مَا ان تمام قیودات کے معنی ہے کہ لہا دخلن في الموضوعات ان قیودات کا موضوعات میں دخل ہو یعنی کہ قیودات ہزاروں ہوتا ہے نا ایک قید کا موضوع میں دخل ہونے کا ملحب یہ نہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو کوئی دوسرا قطع اس کے جگہ پر کیا سکتا ہو قائم مقام بن سکتا ہو ایسا نہیں ہے اور یہاں پر بھی موضوع میں کس کو دخل ہیں قطع کو دخل ہیں تو اگر قطع نہ ہو تو پھر کس نے کہا کس زندگی کے جگہ پر دخل ہو سکتا ہے یعنی کہ دلیل جب دلیل نہیں ہو تو پھر ایک دوسرے کے جگہ پر نہیں ہو سکتا حجم فلا یقومو پس فلا یقوم العمارات مقامه فلا یقوم العمارات او طریق امرات او طریق کہ مقام نہیں بن سکتا ہے مسئلی فلا یقومو اس کے جگہ پر کس کے جگہ پر اس قطع کے جگہ پر جس کو مولانا حکم کے موضوع مخص کیا ہے اس کے جگہ پر لا یقوم شیئن اس قطع کے جگہ پر جس کو مولانا بطور ترقیت یا کاشفیت حکم کے موضوع مخص کیا ہے اس کے جگہ پر کوئی بھی دوسری چیز قائم مقام نہیں بن سکتا دوسری چیز کا اشارہ کس کی طرف ہے وہ امارہ زندیاں بمجرد حجیت ہی فقط بے فقط اسی ہمارے کی حجیت کے دلیل کو دیکھتے ہوئے آپ کہیں کیونکہ ہمارے پر امارہ کی حجیت کے دلیل ہے لہٰذا یہ دلیل کہتا ہے کہ حجیت نہیں فقط امارہ کی حجیت کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ذوڑا ہے کہ امارہ ہر سورت میں پھروتگی کا نائی مقاب بن سکتا ہے حاجی امارے کی حجیت کے دلیل ہونا یہ اس بات کے لئے کافی نہیں کہ ہر جگہ پر جہاں قطع نہ ہوئا ہوں ہمارے اس کے جگہ پر کیا ہو قائم مقام آؤسد نہیں ہوتا جب فلا یقوم مقام ہوسش اون اس قطع کا قائم مقام کوئی بھی چیز نے ہو سا تھا کس قطع کا جس کو حکم کوئی موضوع میں آخذ کیا بہت نہ ہوئے ترقیت بمجرد حجیت ہے فقط اسی طریق و امارے کی حجیت کی وجہ سے و قیام دلیل انعلا اعتبار اور اسے امارے کی اعتبار پر دلیل ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے ہمارے پر امارے کی حجیت پر دلیل ہے لیکن امارے کی حجیت اور اس کے معتبر ہونے پر دلیل ہونے کی وجہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ہر جگہ پر وہ قطع کا کیا بن جائے قائم مقام بن جائے جہاں تک وہ قطع کا بھی جو حکم کے موضوع میں آخذ کیا گیا ایسا نہیں ہوتا حج لیکن اس کے لئے کیا چاہیں اگر آپ پھر بھی اس قطع کا نائمنا بنانا چاہیں ہمارے کو کیا کرنا چاہیں دلیل آخر چاہیں لہذا جب تک دلیل آخر دلیل کا اشارہ وہ ہے ہمارے کی حجیت کی دلیل مران نہیں ہے وہ تو نہیں ہو سکتا دلیل آخر نہو دلیل کشارہ و دلیل آخر کی طرف کس کو بہت دلیل نہو علا تنزیل ہی اس تنزیل پر کس تنزیل پر تنزیل الامارہ منزلت القطع الموضوعی اللذی اخوذ پی الموضوع علا نهو الكشف کہ امارہ اس قطع کا بین از المنزلہ بن سکتا ہے جس کو حکم کے موضوع میں کیسا نوان زخم کیا ہو بنهو کاشفیت اس تنزیل پر کوئی دلیل خارجی دلیل آخر نہو خود امارہ کی حجات کی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا سنگانی رہا ما لم يقوم دلیل على تنزیل جب تک تنزیل پر کیسا تنزیل پر تنزیل الطریق والامارہ على منزلت القطع الموضوعی اللذی اخد في الموضوع علا نهو التاریخیہ والکشفیہ اس کیفو تنزیل پر کوئی دلیل نہیں ہوتا ما لم يقوم دلیل ما لم يقوم دلیل على دخلی دخلی کی طرف تنزیل پر و ما لم يقوم دلیل اور جب تک ہمارے پر کوئی دلیل خارجی نہ ہو کس بات پر دخلی ہی پھل موضوع اس بات پر کوئی دلیل خارج آ جائے کہ امارے کو بھی اسی موضوع میں دخل ہے یعنی کہ فلان موضوع کے لئے حرمت ثابت ہونے کے لئے جس طرح قطع کو اثر انداز دخالت ہے اور اسی طرح اسی حکم موضوع ثابت ہونے کے لئے ہمارے کو بھی دخالت ہے اگر کوئی دلیل آگر کا ہے یعنی کوئی دلیل خارجی آ کر ہم نے کیا کہتا ہیں دلیل خارجی آ کر یہ کہتا ہے کہ اس موضوع کے لئے فلان حکم ثابت ہونے کے لئے کوئی فرام نہیں پرتا ہے آپ کو قطع حاصل ہو تو تب بھی حکم اسے موضوع کے لئے ثابت ہوگا اگر آپ کو ذن حاصل ہو تب اسے موضوع کے لئے حکم ثابت ہوگا یعنی اس حصوات موضوع کے لئے حکم ثابت ہونے میں دن و قطع Somehow میں کوئی فرق نہیں ہے اگر ایسا صاحب کوئی تکلی علاقہ خارج سے کہے تو پھر ہم کہیں گے ہم کہیں گے پھر یہاں اس مسئلے میں پھر قطع امارے کے حسیات برابر ہو جائے گا کیونکہ حکم کے ثبوت میں جس طرح قطع کو تخیل ہوگا جس طرح سے امارے کو بھی دخل ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا صاحب علی الخارجی نہ آ جائے تو پھر پھر وہ ذن قطع کے معنی نہیں بن سکتا ہے کیونکہ دونوں علق علق قیودات ہیں ایک قید کے نفی ہونے سے دوسرا قطع کا ناظر منزلہ نہیں بن سکتا ہے سنگانے رہے ہیں یعنی داخل امارہ في الموضوع کا یعنی کوئی دلیل آخر کیا گیا ہے کہ امارے کو بھی اسی موضوع میں دخل ہے کس طرح دخل ہے داخل القطع جس طرح قطع کس موضوع میں دخل ہے یہ تو ہو گیا مصنف کا نظر صاحب کیبائی کا نظر کیا ہے کہ امارہ اپنی خجیت کے دلیل کے ذریعے سے قطع موضوع کا ناظر منزلہ مطلقان نہیں بن سکتا ہے چاہے وہ قطع موضوعی صفاتی ہو تو قدر مطقان نہیں یہاں تک کہ قطع موضوعی کشفی ہو تو تب بھی اس کا ناظر منزلہ نہیں بن سکتا ہے مطلقان کیا ہوا قطع موضوعی کا ناظر منزلہ موضوعی قطع موضوعی صفاتی ہو اور ترقیان یہ ہو گیا اب یہاں اس کے مقابلے میں شیخ انساری کا نظر ہے شیخ انساری کا نظر ہے توہم یعنی د Library متینم نے کہا ہے کہ یہ ایک توہم ہے حقیقت سے خالی ہے کیا ہے امارہ قط کے تمام اقسام کا نظر منزل بن سکتا ہے چاہے وہ قط موضوعی ہو چاہے ترقی ہو پہلے مرحلے میں کیا ہے قط ترقی محض ہے یا قط موضوعی ہے تو صحبی کی فائی کہتے ہیں کہ امارہ قط موضوعی کا بھی نظر منزل بن سکتا ہے قط ترقی محض کا بھی نظر بن سکتا ہے پھر قط موضوعی کے اندر چندوں میں چار اقسام ہیں امارہ ان میں سے ہر ایک کا بھی نظر منزل بن سکتا ہے کس کے ذریعے سے اسی دلیل کے ذریعے سے جس دلیل کے ذریعے سے امارہ کی حجیت ثابت ہے اسی دلیل کے ذریعے سے یہ دلیل کیا کہتا ہے یہی دلیل ہم سے کہتا ہے کہ امارہ قط موضوعی کا بھی نظر منزل بن سکتا ہے قط ترقی کبھی قط موضوعی میں چاہے صفاتی ہو چاہے کشفی ہو سب کا نظر منزل بن سکتا ہے یہ شیخ انساری کا دعوی ہے اب ہم شیخ انساری سے دعوی کا جواب مانگیں کیوں کیسے ہو جاستی دلت کرتا ہے تو شیخ انساری کا جواب یہ ہے کیونکہ امارے کی حجت ایک منٹ آپ دے رہے ہیں امارے کی حجت کی دلیل کیا کرتا ہے امارے کی حجت ایک دلیل نے آکر ہمارے لئے امارے کو حجت کرا دیا ایک دلیل نے ہمارے لئے کیا کرا دیا کہا ہے کہ امارہ تمہارے پر معتبر حجت ہے تم جس طرح قطع پر عمل کر سکتے ہیں اسی طرح امارے پر عمل کر سکتے ہیں حجیات کا ملتب یہ ہوا نا اور حجیات کا ملتب کیا ہے جس طرح قطع منجزیت کا سبب بن سکتا ہے اسی طرح امارے بھی منجزیت سبب بن سکتا ہے جس طرح قطع جو ہے اس کی مخالفات مجھے میں استقاق اقاب بن سکتا ہے امارے کے مخالفات بھی مجھے میں استقاق اقاب بن سکتا ہے جس طرح قطع پر عمل کرنا مجھے میں استقاق اقاب بن سکتا ہے ہجیت کا م طلب کیا ہوتا ہے ہجیت کا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں نمبر ایک منجزت و معذوریت اور اس کے بعد مطابقات پر استقاق اس طواب اس کے مقالفات پر استقاق ہے یہ ہوتا ہے ہجیت کا مطلب اب اس ہجیت ہمارے کی زلین نے کیا کہا ہمیں ہمارے بھی ہجیت ہے یعنی کیا جو ہجیت کے آثار قطع پر مرتب ہو رہا ہے وہ ہمارے پر مرتب ہو رہا ہے تو اس کا مدلہ بھی ہو وقت 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 و ایک موضوع پر ایک امارہ دلیل زنی نے اس موضوع کے لئے کیا ثابت کیا حرمت ثابت کیا ہے کہ حاضر حرام مثلا تو آپ کو زن ہوا آپ اسی فیصد کی یہ حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم حرمت پر آپ کو بیس ست احتمال ہے ادھر امارے کے حجت کے دلیل نے ہم سے کہا کہ امارہ یہ قطع کی مانن ہے یعنی امارہ بھی حجت ہو سکتا ہے تو گویا کہ اس دلیل نے ہمارے لئے اس احتمال خلاف کو ملغا کیا وہ دلیل جا کر رہا ہے اگر جی امارے کے اندر بیس ست احتمال خلاف ہیں لیکن وہ احتمال خلاف گویا سمجھو کہ نہیں ہیں تو پھر نتیجہ میں سمجھو کہ آپ کی نظر میں امارہ اور قطع برابر ہوا نا یعنی اندل امارہ کل قطع کیوں حجت نے رہا کیونکہ احتمال خلاف ملغا کرنے کے بعد سمجھو کہ امارے کے اندر بھی سو فیصد ہیں قطع میں چطر سو فیصد واقع آپ کو دیکھا رہا ہے امارہ بھی سو فیصد آپ کو واقع دیکھا رہا ہے تو جب امارہ اس تعلیل کی روشنے میں کس جزہ ہوا تو افیسات قطع کی طرح ہوا تو پھر قطع پھر آپ قطع و امارہ میں فراغ نہیں پھر آپ امارہ کو بھی قطع کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ ہے تو پھر اس ورم نے پھر پھیا دیا امارہ پھر ہوگا قطع تارقی کا بھی نازل مندلہ بنے گا قطع موضوعی کا بھی یعنی جہاں جہاں پر قطع موضوعی آئے گا وہاں وہاں پر امارہ اس جگہ پر آئے گا جہاں جہاں پر قطع تارقی آئے گا وہاں وہاں پر امارہ اس کے جگہ پر آ جائے گا جہاں استفاتی ہو وہاں پر بھی امارہ آئے گا جہاں پر کشفی ہو وہاں پر بھی امارہ آسکتا ہے کیونکہ امارہ و قطع میں پھر کوئی بھراغ رہ گا نہیں رہ گا یہ شیخان صاری کا نظر ہنگ کیا توہم ہے کفایت دلیل الاعتبار وہی اعتبار کی دلیل کس اعتبار کی دلیل اعتبار الامارہ یعنی جس دلیل نے ہمارے اوپر امارے کو حجت قرار دیا یا جس دلیل نے ہمارے اوپر امارے کو معتبر قرار دیا وہی دلیل کافی ہے کس بات تو ساتھ اتنے کے لئے کافی ہے دلیل اعتبار یعنی دلیل اعتبار کیا کرتا ہے یعنی کافی کس بات کے لئے کافی ہے ابھی آپ آ رہے ہیں بعد میں یعنی اس بات کے لئے کافی ہے کہ امارے کو ہر قطع کا نازل مدد یعنی آپ کو اس طرح جملے کو اس طرح کہیں کیفایت دلیل الاعتبار علی تنزید الامارہ لمنزل ت القطع بجیام اقصام اس جملے کو آپ پہلے ش sc Term باتان کریں یعنی کی کیفایت دلیل اعتبار الامارہ و دلیل حجیثی اللا تنزید الامارہ منزل ت القطع بجمع اقصام یعنی یہی دلیل جو اماره کی حجیث تطلات کرتا ہے یہی دلیل اماره کو قطع کے سارے اقسام کا ناجل منظرہ قرار دینے کے لئے کافی ہے کیوں کافی ہے وجہ پوچھیں گے تو جواب وجہ رہا ہے اس لئے کافی ہے کیونکہ دلالت کرتا ہے کسی پر دلالت کرتا ہے اگرچہ امارے میں احتمال خلاف ہیں امارے میں کیا احتمال ہیں مقابلے اس کے مقابلے ہیں کہ ایک طرف آپ کو اگر ذان ہے تو دوسرے طرف کیا احتمال خلاف ہیں لیکن یہ امارے کی حجت کی دلیل کیا کرتا ہے اس احتمال خلاف کو کل آدم کرا دیتا ہے اس کو ملقا کرا دیتا ہے وَجَعَلِهِ مَنْدِلَةَ الْقَاتِ اور جب احتمال خلاف کو ملقا کرا دینے کے بعد جا کرتا ہے یہ دلیل احتمال خلاف کو پہلے مرحلے میں نابود کرتا ہے اس کو ختم کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہی دلیل جا کرتا ہے امارے کو قطع کا مندلہ کرا دیتا ہے اس جیسا کرا دیتا ہے کس جیسا کرا دیتا ہے من جہت کونیم موضوعا اس جہت سے بھی امارہ قطع کا نازل مندلہ ہے کہ جہاں پر وہ قطع موضوعی ہو یعنی جب امارہ نفس قطع جدرا بن گیا تو پھر یہ امارہ اس قطع کا نازل مندل بن گیا جو حکم کے موضوع میں خرد گیا وہ موضوعی ہو تب هناج مندل ب perspectives ومن جہت کونیم طریقا اور اس جہت سے بھی کہ جہاں پر امارہ قطع طریقی ہو یہی امارہ اس کا بنے جل مندلہ بنا دے گا حاجیم سمجھانے رہے ہیں تو لہذا وہ جعلیہ دلیل یہ دلیل پہلے احتمال خلاف کو ملغا کرنے پر دلالت کرتا ہے پھر دوسرے نمبر پر یہی دلیل دلالت کر دیتا ہے کہ جعلیہ بھی منزلہ تلقاتی کی اماریک و قطع کا نازل منزلہ ہونے پر کسی رہتے باس نابن دفع برم من جہت کونہی موضوعاں کہ قطع جہاں جہاں پر حکم کا موضوع کرا دیا ہے وہاں پر بھی اس کا نازل منزلہ ہونے پر دلالت کر دیتا ہے ومن جہت کونہی طریقا اسی اماریک و قطع کا طریق ہونے کے لحاظ سے بھی نازل منزلہ ہونے پر دلالت کرتا ہے دونوں پر دلالت کرتا ہے یعنی امارہ جہاں پر طریقی ہے وہاں پر بھی قطع جہاں طریقی ہے امارہ وہاں پر بھی نازل منزلہ بن سکتا ہے قطع جہاں پر موضوع ہے وہاں امارہ اس کا بھی نازل منزلہ بن سکتا ہے تو نتیجہ کیا بنے گا یہ بنے گا کہ اقوموا الامارا والطریق مقام تو کے نتیجے میں امارا والطارق مقام بن جائے گا نازل منجل بن جائے گا طریقا趕ان نام مخروج چاہے وہ قط nur طریقی ہو چاہے وہ قطور موضوع بڑم ہو دونوں کا نازل مندل بن سکتا ہے پھر آپ جسے کیا سکتا ہے اب کدر طریقی کا نازل منجل بن سکتا ہے لیکن قطور موضوع کا نازل مندل نہیں بن سکتا یہ محسنیب شیخ انداری صحابی کی بھائی کو جواب دیتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا امارے کی حجت کی دلیل فقط پر فقط قطع کو امارے کو قطع طریقی محض کا نازل مندلہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے لیکن قطع موضوعی کا صریح سا نازل مندلہ ہونے پر دلالت نہیں کہتا ہے ایسا نہیں ہے احتمال خلاف ملغا ہونے کے بعد پھر قطع امارے میں فرق نہیں رہا تو فرق نہیں رہا تو امارہ ہر قطع کا نازل مندلہ بن سکتا ہے چاہے وہ طریق ہو چاہے وہ موضوع ہو یہ ہے محسنیب شیخ انداری کا نظر ہے اب اس کا جواب محسنیب کیا دیتا ہے توہمو فاسدون ہاں ہاں شیخ انداری بھی موضوعی ہے وہ وصفی کی بھی کاریم نہیں ہے نی نی وہ فی وصفی کی بات نہیں ہے یہاں بات وصفی کی نہیں ہے یہاں پر مطلق ہے یعنی کہ مکمل جب شیخ انداری کا نظر ہے مطلقاً جہاں جہاں پر جس جگہ پر بھی حکم کا موضوع بنا ہے وہاں وہاں پر امار اس کا نازل مندلہ بن جائے گا اس میں فران نہیں مطلقاً اب یہ توہم جو شیخان سارے نے کیا ہے مصنف کا جواب کیا ہے؟ وہاں وہاں فاسدن جداً یہ آپ کہتا ہے وہاں کیا ہیں بہت زیادہ فقط فاسدن نہیں فاسدن کہتا کہ نہیں رکا ہے بلکہ اس کے لئے جداً کی بقیلہ یعنی کہ فاسدن بہت زیادہ فاسد ہیں معاملی نہیں ہے ٹھیک ہے؟ بھئی کیوں فاسد ہے فساد کی دلیل کیوں فاسد ہے وجہ ہے نا؟ فَإِنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَ عَلَىٰ أَلْغَىٰ لَا اَسْتَمَالَ لَا يَقَرْ يَفِينَ ہاں آپ کی بات کو ایک لحاظ سے تسلم کریں گے آپ نے فرمانا ہے کہ امارے کی حجت کی دلیل کیا کہتا ہے؟ وہ دلالت کہاتا ہے امارے کے اندر موجود احتمال خلاف کو ملغا ہونے پر یہ تو ہم تسلم کریں گے ٹھیک ہے یا احتمال خلاف ملغا ہو جاتا ہے لیکن فقط اس دلیل کا امارے کے اندر موجود احتمال خلاف کے ملغا ہونے پر دلالت کرنا یہ اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ اب اس کی وجہ سے کیا بنا دیں؟ ہمارے کو ہر جگہ پر قطع کا نازل منزلہ کراتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ دونوں میں کوئی تلازم نہیں ہے یعنی بل فضلگر احتمال خلاف کے ملغا ہونے پر دلالت کرنا اور اس دلیل کا آن واحد میں قطع موضوع ترقی سب کا نازل منزلہ بننا ان دونوں میں ذہبت میں کسی قسم کا تلازم نہیں ہے کہ آپ ایک کے ذریعے سے دوسرے کو ثابت کریں ممکن ہے کہ احتمال خلاف کے ملغا ہونے پر دلالت کریں لیکن بعد میں ہمارے کو قطع موضوع کا نازل منزلہ ہونے پر دلالت نہ کریں کیوں دلالت نہ کریں کیونکہ وہاں پر معنی ہے نا ہم یہاں پر ملغا اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ملغا آن واحد میں ہمارا قطع ترقی و موضوع دونوں کا نازل منزلہ نہیں بن سکتا یہ ہمارے پر دلیل کیا ہے کیونکہ ہمارے پر معنی ہے ایک معنی اقلی ہے معنی اقلی کیا ہے کیونکہ اس میں کیا لازم آتا ہے اجتماع و لحاظین فی آن واحد لازم آتا ہے یہ آن واحد میں دو قسم کا لحاظ جمع ہونا لازم آتا ہے یہ معنی ہے یہ محال اقلی اور معنی اقلی ہے جت وجہ تو ہمارے مجبوری ہے کہ ہم آن واحد میں ہمارے کو فقط یاد قطع موضوع کا نازل منزلہ کرا دے سکتے ہیں یہ آن واحد میں قطع ترقی کا نازل منزلہ کرا دے سکتے ہیں تو انہوں کا نازل منزلہ کرا دینا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو جہاں دا فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ دلیل کونسے دلیل ہمارے کی حجیت کے دلیل دلالت تو کرتا ہے کس بات کے پر ہمارے کے اندر موجود استعمال خلاف کے کلدم ہونے پر یہ دلالت کرتا ہے لیکن ہزا دلالت لائقات و یفی لیکن اس سے دلالت کرنا یہ فائدہ مد نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے لائقات و یفی نے دیکھ کافی اور وافی نہیں ہے یہ ہمارے مقصد کو پورا نہیں کہتا ہے لائقات و یفی کہاں دلالت ہوتا ہے یعنی ہمارے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا ہے ہمارے مقصد کیا ہے شیخ انساری کا مقصد ہمارے کو قطع کے سارے اقسام کا آن واحد میں نازل منزل قرار دینا لیکن یہ ہے ہمارے کی حجیت کے دلیل کا استعمال خلاف کے ملغہ ہونے پر تعلق کرنا یہ آپ کے مقصد تک پہنچانے کے لئے کافی نہیں ہے الا اگر کافی ہے تو فقط ایک چیز کے لئے کافی ہے یہ آپ کی دلیل ایک چیز کے لئے کافی ہے کیا ہے بے احد تنزلیں فقط تنزلوں میں سے ایک کے لئے کافی ہے یعنی ٹھیک ہے ہمارے کی حجیت کے دلیل ہمارے کے اندر موجود استعمال خلاف کے ملغہ ہونے پر تعلق کرنے کے بعد فقط ایک چیز پر تعلق کرتا ہے یا تو ہمارا قطع موضوع یہ نازل منزل ہونے پر تعلق کر سکتا ہے یا یہ قطع طریقی کا نازل منزل ہونے پر تعلق کر سکتا ہے اس میں سے ایک تنزل کا جو ہے پر تعلق کر سکتا ہے کبھیوں نے کہا سکتا اس بنا پر نہیں کہا سکتا ہے تنزیلین کے اشارعہ کیس طرح ہے تنزیلین کے اشارعہ کیس طرح ہے تنزیل العمارة منذل طرقہ الموضوعی و تنزیل العمارة منذل طقہ تارقی تنزیلین میں سے ایک تنزیل پیدا جب آپ دوستہ کستے کیوں کیوں نے کہا سکتا ہے حیث اللہ پر تنزیلPs Magners تنزیل پروا کرتے ہیں کیا تنزیل پروا کرتے ہیں یہاں پر ایک چیز کو جب آپ دوسری چیز کا یہاں امارہ وہ قطع کو ایک منت کے لئے رکھ لو آپ یہاں کہیں پر بھی ایک چیز کو دوسری چیز کا کیا کرنا ہے نازل منزلہ کرا دینا ہے یہاں دو چیز ہوتا ہے نازل منزلہ کرا دینے کے لئے ایک منزل علیہ ہوتا ہے ایک منزلہ ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ہے اب ہماری مثال میں ہم نے امارے کو قطع کا نازل منزل کرا دیا تو امارہ کیا منزل ہے جس کو نازل منزلہ بنا رہا ہے تو پھر یہ ایک چیز کو دوسری چیز کا نازل منزلہ بنانے کے لئے ہمیں پہلے مرحلے میں کیا کرنا پڑتا ہے لحاظ رکھنا پڑتا ہے کس کا لحاظ منزل علی کا لحاظ اور منزل کا لحاظ جن دونوں کا جب تک پہلے تصور نہ کریں آپ کے ذہن میں دونوں نہ ہو تو کیا تنزل کرے گا پہلے آپ اپنے ذہن میں دونوں کا لحاظ تو کرو دونوں کا تصور کرو تو پھر تصور کرنے کے بعد ایک کو دوسرے کا نازل منزل بانا سکتے ہیں تو لہذا لحاظ ضروری ہے کسی بھی تنزل کے اندر کیا ضروری ہے منزل علی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے آپ لحاظ کی طرح سے کریں گے لحاظ کی طرح سے کریں گے اگر آپ امارے کو خط موضوعی کا نازل خط طریقی کا نازل منزلہ بنانا ہو تو اس وقت لحاظ کی سنوانے کرنا پڑے گا لحاظ عالی کرنا پڑے گا عالی یعنی کیونکہ قط طرقی میں کیا ہے قط طرقی کی کیا خاصیت ہیں قط طرقی خاصیت یہ ہے کہ فقط ایک طریق ہے ایک واقعہ ہے آپ کو اصل میں واقعہ تک پہنچ جاتا ہے اب یہاں ہمارے پاس ایک امارہ ہے اور یہاں پر ایک قط ہے اس امارے کو قطہ کا نازل منزلہ کرا دینا ہے کس قطہ کا قط طریقی کا یعنی قط طرقی کی خاصیت کیا ہے فقط طریق ہے جبکہ آپ کے نظر وہاں کیا ہوتا امارے میں بھی آپ کے نظر خود نفس امارے پر نہیں ہوتا ہے بلکہ معادلہ امارہ امارے نے آپ کو جس حکم تک پہنچ جایا وہاں پر آپ کے نظر معادلہ امارے پر ہوتا ہے ترخی کے اندر جبکہ قطہ میں آپ کے نظر امارے نے اس کے حقیقت اور واقعی کی طرف ہوتا ہے خود قطہ پر نظر نہیں ہوتا ہے کیونکہ خود قطہ کو کوئی موضوعیت نہیں ہے اور نہ امارے کو کوئی موضوعیت ہے موضوعیت کن دونوں کا حاصل ہے موضوعیت یا اس واقعی کو حاصل ہے جس تک آپ کو اس قصدہ نے پونچایا یا موضوعیت اس معددہ ہمارے کو ہے کہ ہمارے نے آپ کو جس حکم تک پونچایا ہے لیکن خود ہمارا اور خود قطع دونوں کی آنے کے قسم کا واسطہ وندوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا قطع تارقی میں ناظر منظلہ کرا دینے کے لئے آپ کو لحاظ آلی کرنا پڑتا ہے اور لحاظ آلی میں آپ کے نظر کیا ہوتا ہے قطع میں آپ کے لحاظ واقعی کے اوپر ہوتا ہے اور آمارے میں آپ کا نظر موضوعیت ہوتا ہے اور اگر اس کے برخلاف اگر آپ آمارے کو قطع موضوعیت کا ناظر منظلہ بنانا چاہتا ہے تو پھر وہاں پر کیونکہ موضوعیت کا مطلب کیا ہے خود قطع کو موضوعیت ہے واقعیت آپ کے کوئی تعلق نہیں ہے خود آمارا کو خود موضوعیت حاصل ہے آپ کو آمارے کے موضوعیت سے کوئی غرض نہیں ہے تو لہذا یہاں استقلالی ہے لحاظ کیا ہے قطع کے اندر جو کہ منظل آلے ہے وہاں پہ بھی آپ کا لحاظ لحاظ استقلالی ہے اور دوسرا منظل ہے جو کہ آمارا ہے اس میں بھی آپ کا لحاظ لحاظ استقلالی ہے کیونکہ آمارا استقلالی ہے کیونکہ آپ کا خود آمارا بھی موضوعیت رکھتا ہے کچھ آمارے کے موضوعیت آپ کا غرض نہیں ہے ادھر قطع میں بھی آپ کا نظر دارے خود قطع پر جو کہ موضوعیت ہیں لیکن اس کے طریق حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لہاظ کیا ہے لہاظ استقلالی ہوتا ہے لہاظ امار کو قطط موضوعی کا نازل منزل اقراضے منزل امônرت دونوں کا لحاظ استقلالی کرنا پڑتا ہے جبکہ اگر امار کو قطططط طریقی کا نازل منزل بنانے کے لئے آپ کو دونوں کے اندر لحاظ آلی کرنا پڑتا ہے یہ لحاظ استقلالی لحاظ آلی دونوں قابل جامع نہیں ہے یہ دونوں الگ الگ لحاظین ہیں اور آن واحد میں دونوں کا آن واحد میں لحاظ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آن واحد میں یا اب لحاظ استقلالی کر سکتا ہے یا آن واحد میں اب لحاظ آلی کر سکتا ہے دونوں کا کرنے سے کیا لازم آتا ہے اس کو اصول اور فلسفہ کے اسطلاح میں کیا کرتا ہے اجتماع و لحاظین سے آن واحد اور یہ فلسفہ کے زبان میں کیا ہوتا ہے محال ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھانے رہا تو لہذا دونوں میں کونسے دونوں اماریک قطع موضوعی کا نازل منزل کرا دینا اور اماریک قطع تاریخی کا نازل منزل کرا دینا ان دونوں کے اندر کیا ضروری ہے دونوں میں دونوں میں لابدہ کیا وہ لابدہ لابدہ سے مربوط ہے لحاظ منزل منزل علی دونوں تنزلوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ تنبیل کرتے وقت منزل کا لحاظ کریں اور منزل علی کا لحاظ کریں اب کیسے لحاظ کریں گے ان دونوں کا وَلِحَازُهُمَا فِي اَحَادِ مَعَلِينَ جبکہ منزل منزل علی کا لحاظ ان میں سے ایک تنزل میں علی ہیں ایک تنزل میں منزل و منزل علی کو اب کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے کسے نوان سے علیات کے نوان سے وہ کون سے منزل ہیں کہ لو قُلْنَا امارا نازل منزل تار قطع تاریخی اگر امارے کو قطع تاریخی کا نازل منزل قرار دینا چاہے تو پھر دونوں میں منزل اور منزل لے دونوں کے اندارے لحاظ کیا کرنا پڑتا ہے لحاظ آلی لحاظ آلی انہیں آلہ ہیں وہ آلہ کس کے ذریعہ واسطہ ہیں آپ کو واقع تک پہنچاتا ہے لیکن خود امارے کو یا خود قطع کو کوئی موضوعیات اور حاصل حاصل تو لحاظ ہم پر لحاظ آلی کرنا پڑتا ہے دوسرے کے اندار دوسرے تنگل سے کون سے تنگل مرارت ہیں تنگل امارا منزل قطع موضوعی امارے کو قطع موضوعی کا دوسر قرار دینا چلئے وہاں پر جو تنگل وہاں لحاظ کیا هاتا وس次جل کے ہاتا gone لحاظ آلہ کیا لحاظ ہوتا حاصل بودیا ہے کیونکہ آپ کے نظر وہاں پر خود امارے پر ہوتا ہے امارے کے اندار اور اجھا خود نفس قطع پر ہوتا واقعی پر آپ کی نظر نہیں ہوتا ہے لہذا استقلالی میں یہ ہوتا ہے کیونکہ خود امارے کو مرزعیت ہے اور خود قدر کو لیکن واقعی اور موضع سے کوئی غراز نہیں ہوتا بدا ہتا کیونکہ بدا ہی بات ہے کیونکہ انسان کے نظر یا اس منزل کے نظر جو نازل منزل قرار دینے والا منزل ہے اس کے نظر کس میں ہے یعنی حجیت کا دوسرا ناہم تنزل ہے یعنی کہ آپ امارے کو نازل منزلہ کرا دے رہا ہیں امارے کو حجت کرا دے رہا ہے کس کے جگہ پر اس قطع کے جگہ پر جو کی ترقیت ہیں اس کی ترقیت کے لحاظ سے نازل منزلہ کرا دے رہا ہیں یعنی آپ امارے کو اس قطع کا نازل منزلہ کرا دے رہا ہے جس میں آپ کے نظر پر اس کی ترقیت پر ہیں اس کی کاشفیت والے پہلوں کو منتے نظر رکھا ہیں تو اس میں نظر کیا ہوتا ہے انہا نظر کے خبر ادھر آ رہا ہے اگر کوئی منزل کیا کرنا چاہتا ہے کوئی منزل امارے کو نازل منزلہ قطع طریقی کرا دینا چاہتا ہے تو اس طرح میں اس منزل کی نظر خود قطع پر نہیں ہوتا ہے یا خود امارے پر نہیں ہوتا ہے بلکہ قطع سے ہٹ کر اس کی نظر واقع پر ہوتا ہے کیونکہ قطع آپ کے لئے واقع تک پہنچانے کا ذریعہ ہے امارہ قطع آپ کو کہاں تک پہنچانا ہے واقع تک پہنچانا ہے لہٰذا آپ کے نظر اس وہاں پر خود قطع پر نہیں ہوتا بلکہ آپ کے نظر قطع سے آگے اس واقع پر ہوتا ہے یہاں پر آپ کو قطع نے پہنچایا ہے اور ادھر امارہ بھی کیونکہ ترقی ہے نا کیونکہ جب آپ نے امارے کو قطع ترقی کا نازل منزلہ قرار دن کا ملب ہے کہ فرج ہے کہ آپ نے امارے کو بھی ترقی منانا ہے اس کو بھی کاشفیت قرار دینا ہے تو اس طرح پر یہاں پر منزل علیہ میں بھی آپ کے نظر کس پر ہوتا ہے منزل میں جو کہ امارہ ہیں وہاں پر بھی آپ کے نظر خود امارے پر نہیں ہوتا ہے بلکہ امارے سے ماورہ اس کے معددہ پر ہوتا ہے تو لہذا جو شخص امارے کو قطع ترقی کا نازل منزلہ قرار دینا چاہتا ہے اس میں منزل میں اس کے نظر جو کہ منزل یعنی امارے میں اس کے نظر معددہ امارے پر ہوتا ہے اور منزل علیہ جو کہ قطع ہے وہاں پر اس کے نظر خود ایک قطع بننی ہوتا ہے بلکہ واقعی پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھانے رہا ہیں دوسری صورت آتا ہے وَفِي كُونِهِ بِمَنزِلَتِهِ لیکن اگر کوئی بندہ امارے کو نازل منزلہ کرا دینا چاہتا ہے کس کا؟ کس امارے کان؟ کس قطع ہے؟ کس قطع ہے؟ فِي دخلی فِي الموضوع یعنی ایک بندہ امارے کو قطع کا نازل منزلہ کرا دیتا ہے کون سے قطع کا؟ اس قطع کا فِي دخلی فِي الموضوع جو کی موضوع میں دخلت رکھتا ہے یعنی قطع موضوعی دوسرا الفاظ میں یہ بندہ کیا کرا دینا چاہتا ہے؟ امارے کو اس قطع موضوعی کا نازل منزلہ کرا دینا چاہتا ہے جو کی موضوع میں دخلت رکھتا ہے تو پھر وہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ منزل کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا؟ منزل علی کا بھی پھر وہاں پر نظر کس پر ہوتا ہے؟ دونوں میں منزل کی نظر کس پر ہوتا ہے؟ قطع یعنی منزل علی ہے اس میں اس کے نظر خود قطع پر ہوتا ہے امارہ جو کی منزل ہے اس میں بھی اس کے نظر کس پر ہوتا ہے؟ خود امارے پر ہوتا ہے یعنی نظر خود امارے پر ہے ادھر خود قطع پر ہے موضوع اور واقع سے کوئی غرض نہیں ہے یعنی اس کی منزل کے نظر خود قطع پر اور خود امارے پر ہوتا ہے کیونکہ استغلالی ہے وہاں پر کیونکہ خود قطع کو موضوعیت حاصل ہے خود امارے کو ہی موضوعیت حاصل ہے واقعی اور معداد سے غرص نہیں ہے لہذا تنزل میں اس کے نظر استغلالی ہے استغلالی کا ملحب کیا ہے نظر خود قطع اور خود امارے پر محاصل ہے وہاں سے آگے آپ کی نظر جاتا نہیں ہے وَلَا يَقَدْ يُمْكِنُ الْجَمْبِنُمْ اور ان دونوں کے درمیان میں جمع کرنا ممکن ہے کن دونوں کے درمیان اس لحاظ آلی کے درمیان جس میں نظر واقع اور موضوعی کے طرف ہیں اس لحاظ استغلالی کے اندر جس میں آپ کے نظر جو ہے کیا ہے جس پر ہے خود قطع آئینے میں آپ دیکھتے ہیں کبھی آئینے میں دیکھتے ہیں وقت آپ کا نظر آئینے کو دیکھنا ہے مثلا آئینہ خوبصورہ لگ رہا ہے آپ کو آئینے کے ششہ بہت خوبصورت ہے شفاف ہے تو آپ کے نظر آئینے کے ششے کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی چہرے کو دیکھنا نہیں ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہے بدسورت ہے سفیت ہے کالا ہے تو کوئی غرب نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا مقصد ششے کو ہی دیکھنا ہے اس میں آپ کے نظر کیا ہے آلی ہے استغلالی ہے استغلالی ہے کیونکہ خود ششہ آپ کے نظر خود ششے تک منحصر ہے وہاں سے آگے جاتا نہیں ہے واقعہ آپ کو دیکھنا نہیں ہے آپ نے واقعی نہیں دیکھنا ہے بلکہ خود ہے شیشے کو دیکھنا ہے یہ نظر نظر استقلالی ہیں لیکن ایک دفعہ اکثر و بہتر آئینے کو آپ کیوں دیکھتے ہیں آپ اپنے شکل دیکھ تو کس کو رہا ہے آپ دیکھ تو ظاہران آپ کے نظر آئینے پر ہے لیکن آئینہ خود آپ کا مفضل نہیں بلکہ تاریخ ہے دیکھنا آپ نے اپنے شکل کو دیکھنا ہے تو ماورا دیکھنا ہے تو اس کی مثال ہے امارے کو قط موضوعی کا نظر مندلہ قرار دینے میں آپ کے نظر وہی ہے جیسا کہ آپ شیشے کو خود ہے شیشے کو دیکھنا ہو آپ نے عبدال ہے یہ محسوس ہوتا ہے لیکن امارے کو قط تاریخی کا نظر مندلہ قرار دینے میں اس کی مثال کیا ہے گویا کہ آپ امارے میں اپنے شکل دیکھنا چاہتا ہے شیشے آپ کا مقصد نظر نہیں ہے بلکہ ماورا ہے واقع تک آپ کے نظر ہے خود ہے استقلالی استقلالی حجاتوں ہاں پر نہیں ہوتا ہے اب آن واحد میں دونوں جمع ہو سکتا ہے کہ آن واحد میں آپ مثلا یہ دونوں جمع کر سکتا ہے یہ دونوں غرض ایک دو غرض آن واحد میں جمع نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہاں رکھنا چاہیے تو صل اللہ علیہ وسیدنا محمد و حل بیٹی طعیبین الطاہرین محمد و آل محمد